موقع آیا ہم نے اپنی اکثریت کو ثابت کیا اور اس پوزیشن کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور آج بھی بلکل یہی ہوا ہے کہ ہم نے اکثریت کے بہل بوتے پر اپنے بیلز پاس کیے لیجسلیشن کی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیگل وزرز ان کے بنے ہوئے ہیں جو قانون کے بہت اپنے آپ کو مہر سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چھے ماہ میں جس دن حمزہ کو انہوں نے وزیرعالہ بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک جتنے بھی قانونی مشورے ان کو دیئے گئے اس کے نتیجے میں ماہ سوائے ان کا موں کالا ہونے کے کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکلا آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ کے معاملے میں جب انہوں نے کہا جی ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اس کو عدالت نے سٹرائک آف کیا اور یہاں تک عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حمزہ اور اس کی کیبنٹ اپنے نام کے ساتھ سابق وزیرعالہ بھی نہیں لکھ سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی الائیڈ پارٹیز کی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسیمبلی میں اپنی اکثریت جو ہے اس کو ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب بھی عدالت حکم دے گی کیونکہ چیف منسٹر کا جو ووٹ آف کانفیڈنس کر لینے کا معاملہ ہے وہ چونکہ عدالت میں سبڈیوڈس ہے گیارہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہے لیکن عدالت کے حکم کے تابع جب بھی عدالت کہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اسی ایوان میں آج کی طرح ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی اپنی اکثریت ثابت کریں گے اور ان کا ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑے گی اور ان کے جھوٹے دعوے ہیں کہ اکثریت جو ہے ان کے پاس ہے وہ قطعی طور پر کوئی اکثریت ان کے پاس نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو ایک ریکوائیڈ نمبر آف میمبرز تھا وہ بھی ان کے پورے نہیں تھے اور جو ہاؤس میں آئے بھی ان کی کارکرتگی بھی آپ نے دیکھ لی کہ ماں سوائے چند شہر پسندوں کے جو نعرے لگا رہے تھے باقی جو کاغذ فالنے میں لگے ہوئے تھے نعرے بازی میں لگے ہوئے تھے اور کوئی پوزیٹیو رول نہیں تھا اور یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو اکثانے کے لیے وزٹر گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی کارکرتگی دیکھ رہے تھے اور میمران ان کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے تھے پورے پنجاب کی عوام دیکھ رہی تھی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک جمہوریت دشمن رویہ تھا آج پوری قوم نے اس کو دیکھا اور ایک دفعہ پھر میں پرزور الفاظ میں ان کے اس رویہ کی مضمت کرتا ہوں اور اس بات کا ایک دفعہ پھر اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمیں اکثریت ثابت کرنا پڑی انشاءاللہ تعالی ہم مطلوبہ اکثریت ثابت کریں گے اور انہیں شکست کا ایک دفعہ پھر سامنا کرنا پڑے گا لیکن جو سیاسی محاذر آئی ہے اس کے اندر بہت سارا نقصان عوام کا ہو رہا ہے آٹے کا مسئلہ ہوا ہے چکن کا مسئلہ ہوا ہے کیمپین کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں وفاق صوبے کو بلیم کر رہا ہے صوبہ وفاق کو بلیم کر رہا ہے دیکھیں دیکھیں میں لیکن ان سارے معاملات میں سوال میرا یہ ہے جی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ایک دوسرا سننے میں ہی آتا ہے جی اس سیاسی محاذر آئی میں کہ کچھ لوگ آپ کے پھسل جاتے ہیں کچھ لوگ ان کے پھسل جاتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بلکل آپ کا سوال جو ہے بجاہ ہے کہ اس محاذر آئی میں نقصان صرف عوام کا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں یہ فرمایا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اور میرے بعد اگر کوئی بھی وفاقی حکومت کا نمائندہ یہاں آ کر بات کرے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا گمٹہ پنجاب کے ایک سو ستر عرب سے زیادہ انہوں نے نہیں دینے جسم کو جان بوجھ کر روکا گیا ہے گمٹہ پنجاب کے ایک سو بہتر عرب رکوے سے زیادہ انہوں نے دینے ہیں جو باوجود ہماری کوششوں کے ہمیں نہیں دیے جا رہے تو جب پنجاب گمٹہ کے وسائل کو وفاق دبا کر بیٹھ جائے گا تو پھر مسائل ظاہری طور پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے تمام تر منفیت اتکنڈوں کے باوجود آٹے کے بوران کو کنٹرول کرنے کے لیے گمٹہ پنجاب پوری کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے عوام کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس مصنوعی بوران کو نہیں پیدا ہونے دیں گے اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیتے رہیں گے سب یہ بتائیے کہ دماعت کے ووٹ کے بعد آپ سمیہ تحلیل کر دیں گے اور دوسرا پرویز لہی صاحب یہ چاہتے تھے مارچ میں ہوں خان صاحب چاہتے تھے کہ جلد ہو جائے تو اب دونوں ایک پیج بھی آگئے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے اور مل بیٹھ کر قیادت نے فیصلہ کرنا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا میں بے حیثیت ایک ممبر کے اور میرے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں بے حیثیت ممبران ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ قیادت کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی منوان تسلیم کیا جائے گا اور دوسرا ہماری قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی پنجاب اور پاکستان کے عوام کے وسیطر مفاد میں ہوگا ناجہ صاحب ناجہ صاحب آسیف علی زرداری صاحب نے شڑیل میمن اور ناصر حسین شاہ کو پنجاب میں بلائیا کہ کوئی خاص مشن پر آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں وہ پہلے بھی آتے آتے رہے ہیں پہلے آج سے چھ مینے پہلے بھی آئے تھے آپ نے دیکھا کہ وزیر علیہ کا انتخاب جب ازادانہ طور پر ہوا چودری پرویز علیہ صاحب نے اکثریت حاصل کی سپیکر کا الیکشن ہوا ہماری جماعت نے اکثریت حاصل کی ڈیپری سپیکر کا الیکشن ہوا ہماری جماعت نے اکثریت حاصل کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب زرداری صاحب کو بھی یہ بات سمجھ جانی شاہیے کہ ہر وقت لوگوں کا ضمیر خریدہ نہیں جا سکتا میں نے اسیمبلی ڈیزال کرنی کی بات ہی نہیں کی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں جو بھی فیصلہ ہوگا قیادت مل کر کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم فریم میں کرے گی جو عدالت نے دیا ہوا ہے گیرہ تاریخ تاک انتظار کیجئے اس کے بعد جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پر عمل درامت ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے ابتدا میں یہ کہا ہے کہ ان لوگوں سے آپ قانون قائدہ یا پارلیمانی روایات کی توقع نہ کریں اس لیے میں ان کے اس قدار پر بات نہیں کرنا چاہتا اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج میڈیا ان سے یہ سوال ضرور کرے کہ وفاق میں جہاں اتنے زیادہ مسائل مسائل ہیں اور وزیراعظم جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے آہ بیرون ممالک بیرون ممالک امداد حاصل کرنے کے لیے اور اس کے وزیر جو ہیں وہ ایک صوبے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات لوگ بھی اب سمجھ چکے ہیں اور لوگوں کے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس جماعت کا انتشار کے علاوہ کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں بات لوگ بڑے ہونے کی ضرورت ہے بات چاہے ہیں یار پٹی صاحب تسی کی یہ اللہ دی قسم میں کی ہو گیا کی ہو گیا میں نہیں کچھ کی تو میں اللہ معام کرے کہ میں انہوں خرید گے اب یہاں کھڑا ہوں یہاں کھڑے ہوں گے ایجنے کھڑے ہیں ہاں گے ہاں گے ہاں گے یہ ضروری ہے پہلے والے پہلے پہجوں میں ایک سوال ایک سوال پوچھے بندے لیاو میں نہیں سوال کرتا ایک ساتھرے کہہ مطلب ہے وہاں نہیں ہے تم درے درے کو بندے پوری نہیں ہے اچھا دانیل یہ چکل ہے کہ یہ ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے نیسے کامری نیسے کچھے سائٹ ہو جائے ندیم پیچھے خلال ندیم پیچھے نینے سامیر آئی کیا کمری ہے ہمارے سامیر صاحب ہیترا سارے در سے سارے در سے اچھا ٹھیک ہے نانا صاحب نامی سمی پر سیپ پھول گیا نانا صاحب وہ رسے تھی پرانی بیلدنگ دیشی تھی نامی بیلدنگ دیشی تھی نانا صاحب بیلدنگ سوڑی لگی نی نانا صاحب